حضرات اگرامی قدر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ سبی ممینین کی خدمت میں تمام اہل بیت کے چاننے والوں کی خدمت میں آج کی اس مبارک شب یعنی شب ولادت باسعادت دخت رسول دوسرا حضرت شہزادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہاں کی خدمت میں مبارک بادی پیش کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے تمام مومنین کی خدمت میں تمام اہل بیت کے چاننے والوں کی خدمت میں اور امام زمانہ امام عصر جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں حدیت تبریک پیش کرتے ہیں آئیے آج کے اس محفیل کو بھی آغاز کریں تلاوت ایک علائے مجید سے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا علا الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا اِنَّا خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ اَمْ شَاجٍ نَبْتَلِيه خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ اَمْ شَاجٍ نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا إِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا يُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّي مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إنما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ إنما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْعَطْهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْعَطْهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحْمَّد وَاللَّهُمْ عزیزوں محفلِ جشنِ شہزادیے کے انہین آغاز ہے تلاوتِ قلائم پاک سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے آئیے حدیث سے پہلے چند اشار آپ کے سامنے اور انشاءاللہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ جس کی مدھت خدا نے کی ہے وہ جس کی مدھت خدا نے کی ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ جس کی مدھت خدا نے کی ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے گواہی قرآن جس کی دی ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے اندھیرے میں ڈوب جائے عالم اندھیرے میں ڈوب جائے عالم جو ایک پل کو نہ فاطمہ ہو اندھیرے میں ڈوب جائے عالم جو ایک پل میں نہ فاطمہ ہو زیاج سورج کو دے رہی ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے اگر تمہیں علم کی طلب ہے اگر تمہیں علم کی طلب ہے بطول کے در پہ سر جھکاؤ اگر تمہیں علم کی طلب ہے بطول کے در پہ سر جھکاؤ جو علم و عرفان آگئی ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے پدر نبی ہے علی ہے شوہر پدر نبی ہے علی ہے شوہر پدر نبی ہے علی ہے شوہر یہ ہے حسین و حسن کی مادر پدر نبی ہے علی ہے شوہر یہ ہے حسین و حسن کی مادر یہ ہے حسین و حسن کی مادر یہ ہے حسین و حسن کی مادر کسا کا مرکز جو بن گئی ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے آئیے انہیں اشار کے ساتھ میں حدیث کے دعوت دیتا ہوں محمد باقر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور حدیث آپ کے سامنے قرات کریں سلام علیکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں فاطمہ تو بس اتم منی ترجمہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ میرا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میرا تکڑا ہے حوالہ کتاب بحار الانوار جل نمبر سیونٹین پیج نمبر تونٹی تری حدیث نمبر فورٹی تری آپ کے سامنے رسول کی حدیث پڑھ رہے تھے کہ فاطمہ تو بضعتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے من آزاہا فقد آزانی جو انہیں پر رشان کرے گا ستائے گا اس نے مجھے ستایا ہے اور جو جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو عذیت دی ہے آئیے ایک اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ شہزادی کا نام فاطمہ رکھا گیا خود رسول خدا فرماتے اللہ نے اس لئے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا چونکہ اللہ ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو عذاب جہنم سے بچائے گا اس لئے نام فاطمہ رکھا گیا ہے تو آئیے انہی شہزادی کے حوالے سے محفل ہو رہی ہے ایک سلوات پڑھیں با آواز بلند بر محمد وآلہ محمد اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے مدہ کا آواز دیں ستر ہزار ستر ہزار نوری حجابوں میں جو رہی ستر ہزار نوری حجابوں میں جو رہی مریم کو بھی یہ شان میسر نہیں ہوئی میراج میں رسول کو صدرہ پہ یہ ملی میراج میں رسول کو صدرہ پہ یہ ملی اللہ نے نبی سے یہ میراج میں کہا میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے فاطمہ رحمت لقب رسول تو رحمت نسب ہے یہ نسل محمدی کی بقا کی سبب ہے یہ مخدوم عجم ہے وقار عرب ہے یہ مخدوم عجم ہے وقار عرب ہے یہ اسلام اس کی گود میں اسلام اس کی گود میں حسنین بن گیا اسلام کے نصیب کی مولا ہے فاطمہ اسلام کے نصیب کی مولا ہے فاطمہ انہی اشار کے ساتھ ہمیں دعوت دیتا ہوں جاسم حسین صلی اللہ ہوں سے کے آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نظران عقیدت پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آپ سب کی خیدت میں بیوی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ اللہ میں صلی اللہ محمد و علی محمد رجل فرجہ کے حوالے سے چند اشار پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ سب کو بیوی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہوں قرآن کے واریسوں کی یہ پہچان بن گئی قرآن کے واریسوں کی یہ پہچان بن گئی نکلی جو بات موں سے وہ قرآن بن گئی نکلی جو بات موں سے وہ قرآن بن گئی حکم خدا سے چومے قدمے سیدہ کے جب بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی چشم فلک گواہ وقت مبائلہ چشم فلک گواہ وقت مبائلہ زہرہ لبے رسول کی مسکان بن گئی زہرہ لبے رسول کی مسکان بن گئی اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پہ اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پہ زہرہ اسی کتاب کا انوان بن گئی زہرہ اسی کتاب کا انوان بن گئی فرش غم حسین کی تاثیر دیکھئے فرش غم حسین کی تاثیر دیکھئے زہرہ غریب کھانے پہ مہمان بن گئی زہرہ غریب کھانے پہ مہمان بن گئی بر محمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم شہزادی کے حوالے سے اشعار پڑھ رہے تھے جاسیم حسین صلوات یقیناً شہزادی کا کردار اگر ہم دیکھیں گے شہزادی نے اپنے زندگی میں ہر مرحلے میں ہر کردار کو بخوبی نبھایا ہے اور اسی لئے شہزادی جو ہے آیت تطہیر کا مستاق ہے اور اسی لئے شہزادی تمام خواتین کے لئے اولین سے لے کر کے آخرین تک کے لئے نمونے عمل ہیں سیعت و نساء العالمین ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں اور عالم تشیعوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں اکثر و بشتر اسی مناسبت سے جو ہے یوم خواتین اور یوم مادر رکھا گیا ہے تاکہ اس شہزادی کی شخصیت کے پیش نظر یوں تو سال بھر میں انسان کو اپنے ماں کے خدمت کرنی چاہیے قرآن کا دستور ہے اسلام کا دستور ہے فطرت کا دستور ہے لیکن ایک دن خاص رکھا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے اس چیز کو اگر بھول گیا ہے تو ایک مرتبہ پھر سے کردار شہزادی کو اپنا لے خواتین بھی جو ہیں شہزادی کے کردار کو اس مناسبت سے اپنے اندر جاگر کر دیں اور شہزادی تمام نہ تنہ خواتین کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے نمونے عمل ہیں تو آئیے مادر کے عنوان سے ماں کے عنوان سے چند اشعار ہیں کہ جب خدا سے کوئی التجا کیجئے جب خدا سے کوئی التجا کیجئے اپنی ماں کے حق میں دعا کیجئے جب خدا سے کوئی التجا کیجئے اپنے ماں کے حق میں دعا کیجئے دودھ میں اپنے حب علی گھول کر جو پلاتی رہی ہم کو شام و سہر ایسی ماں کا حق یوں ادا کیجئے ان کے جی بھر کے خدمت کیا کیجئے اور انصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی انصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی ہے محبت جو کوئی شئے تو محبت ماں کی ہے محبت جو کوئی شئے تو محبت ماں کی زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی اور زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر مشکلے سہ کے ہمیں در سے وفا دیتی ہے شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے خون دل اپنا یہ ہس کے پلا دیتی ہے گوشت کے ٹکڑوں کو یہ انسان بنا دیتی ہے گوشت کے ٹکڑوں کو یہ انسان بنا دیتی ہے ممتہ ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹی ہی نہیں ممتہ ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹی ہی نہیں باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں روشنی دیتا ہے جو خود بھی زیاں مانگتا ہے ہر بشر قیمت اکراموں عطا مانگتا ہے جو بھی ہے اپنی محبت کا سلہ مانگتا ہے پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے اور بچہ بچہ ہستا ہے بچہ ہستا ہے تو اس کو قرار آتا ہے زد جو کرتا ہے تو پیغام بہار آتا ہے غصہ آتا ہے نہ چہرے پہ غبار آتا ہے ماں کو بچے کی شرالت پہ بھی پیار آتا ہے ماں کو بچے کی شرالت پہ بھی پیار آتا ہے اور یاس محمتہ کی خود اللہ فرماتا ہے وعدہ ماں کرتی ہے جنت سے لباس آتا ہے تو ایک مرتبہ پھر سے اس دن کو میں اپنے والدہ اور آپ لوگ کی طرف سے تمام خواتین کی خدمت میں تمام ماں کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انہی اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں حمزہ خان صلی اللہ مہوں سے کہ آئیں اور اپنے اشعار سے شہزادی کے بارگاہ میں پیش کریں بہاوازیں بلند صلوات پڑھیں سلام علیکم آپ سبھی کو بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ حمزہ کی بلادت بہت بہت مبارک ہو میں آج یہاں شاعری کے شاعری ان کے لئے تحفہ لے کر آیا ہوں لیکن میں کیا ان کو تحفہ دوں جن کی شان میں خود قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ وَاَبْنَاَنَا وَاَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَاَنفُسَنَا وَاَنفُسَكُمْ اور یہ تو قرآن قرآن مجید حدیث قصہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُوزِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَحَلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا سلام آمد سلام آمد سلام آمد محمد تو لہٰذا حدیث قصہ یعنی چادر قصہ کا جو مرکز ہے یعنی آیت تطحیر کا جو مرکز ہے اگر وہ کسی کو چنا ہے اللہ نے تو وہ صرف اور صرف بی بی فاطمت الزہرہ تو چند اشار سمات فرمائیں اس سے پہلے ایک سلوات کا سہارہ دیں کہ خدا کے شیر کی زوجہ ہے فاطمہ زہرہ خدا کے شیر کی زوجہ ہے فاطمہ زہرہ رسول حق کی تمنا ہے فاطمہ زہرہ رسول حق کی تمنا ہے فاطمہ زہرہ حسن حسین انہی کے جگر کے ٹکڑے ہیں حسن حسین انہی کے جگر کے ٹکڑے ہیں نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرہ لیے ہیں آیت تطحیر ان کو حلقے میں لیے ہیں آیت تطحیر ان کو حلقے میں نجاستوں سے مبرہ ہے فاطمہ زہرہ نجاستوں سے مبرہ ہے فاطمہ زہرہ جہانِ ظلم و ستم کے مقابلے کے لیے جہانِ ظلم و ستم کے مقابلے کے لیے عظیم صبر کی دنیا ہے فاطمہ زہرہ عظیم صبر کی دنیا ہے فاطمہ زہرہ باوازِ بلند سلوات پڑھ دو اللہ عظیم صبر کی دنیا ہے چند اشار سماعت فرمائیں کہ ایسا قطیب کون ہے بیشیر کے سوا ایسا قطیب کون ہے بیشیر کے سوا جو حجتِ خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو جو حجتِ خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا نہ ہو اور قربانی حسین کی آفاقیت نہ پوچھ قربانی حسین کی بلندی نہ پوچھ قربانی حسین کی آفاقیت نہ پوچھ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر خدا نہ ہو ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر خدا نہ ہو چند اشار سماعت فرمائیں کہ غمِ حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے غمِ حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے اور لہو کا ذکرِ علی اشتہار ہوتا ہے لہو کا ذکرِ علی اشتہار ہوتا ہے حسین دھوب کے اس امتحاں سے گزرے ہیں جہاں وجود پہ سایہ بھی بار ہوتا ہے جہاں وجود پہ سایہ بھی بار ہوتا ہے اور جری کے غیس جری کے غیس کو روکا وہاں پہ زینب نے جری کے غیس کو روکا وہاں پہ زینب نے جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے کہاں ہو آکے رکابوں کو چوم لو یوسف کہاں ہو آکے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے اور شیر دیکھئے کہ سزا کا کرم حسین کا لائیہ ہے ہر نہیں آیا کرم حسین کا لائیہ ہے ہر نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے اور بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی عبادتوں کا ادھورہ سنگار ہوتا ہے عبادتوں کا ادھورہ سنگار ہوتا ہے اور امام اثر ہے مہوے تواف قبر حبیب امام اثر ہے مہوے تواف قبر حبیب یہاں چراغ پہ سورج نسار ہوتا ہے یہاں چراغ پہ سورج نسار ہوتا ہے اور دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس کہ جیسے شیر کے موں میں شکار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے موں میں شکار ہوتا ہے اور توجہ چاہوں گا کہ چمن میں یوں ہی گلابوں کا رنگ سرخ نہیں چمن میں یوں ہی گلابوں کا رنگ سرخ نہیں کسی کا خون شریک بہار ہوتا ہے کسی کا خون شریک بہار ہوتا ہے جناب علیہ السفر کے حوالے سے تذکرہ کر رہے تھے تو چند مصرہ کے زمین سے آسماء تک ہیں بہاریں بزم امکا میں کھلا ہے آج وہ غنچہ امامت کے گلستہ میں اور سفینہ دین حق کا جب کہیں بھی ڈگمگائے گا سفینہ دین حق کا جب کہیں بھی ڈگمگائے گا یہ بچہ بھی بنے گا ناخدا باطل کے توفہ میں یہ بچہ بھی بنے گا ناخدا باطل کے توفہ میں اور تبسم سے اسی بچے نے بیعت کی رگیں توڑی تبسم سے اسی بچے نے بیعت کی رگیں توڑی سر فہرست اس کا نام ہے فرد شہیدہ میں یہ بچہ تیر آتا دیکھ کر کیوں خوش نہ ہو جاتا شہادت کا لہو تھا موجزوں شہادت کا لہو تھا موجزن اس کی رگ جامے اور علی اسغر سے پہلے یا علی اسغر سے پھر اب تک کوئی بچہ بھی آیا جنگ کے پرحول میدہ میں اور میں خود ہی حشر میں یہ شافے محشر سے کہہ دوں گا گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں موجز کی داما میں تو آئیے ابینی اشار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں حاشم نقوی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نظران عقیدت پیش کریں کس طرح کوئی کر پائے گا تیرے عظمت بیان فاطمہ کس طرح کوئی کر پائے گا تیرے عظمت بیان فاطمہ کس طرح کوئی کر پائے گا تیرے عظمت بیان فاطمہ تیرے توصیف کے واسطے ہو نبی کی زبان فاطمہ تیرے توصیف کے واسطے ہو نبی کی زبان فاطمہ خادمہ تیری فضا ہے جو وہ سمجھ میں نہ آئی تو پھر خادمہ تیری فضا ہے جو وہ سمجھ میں نہ آئی تو پھر آسکے گی کہاں فاطمہ آسکے گی کہاں فاطمہ با فضیلت ہے مریم مگر فاطمہ سے تقابل کہاں با فضیلت ہے مریم مگر فاطمہ سے تقابل کہاں ایک ماں سوم کی ماں ہے وہ اور گیارہ کی ماں فاطمہ ایک ماں سوم کی ماں ہے وہ اور گیارہ کی ماں فاطمہ سن لے دشمن فاطمہ خواب جنت کے دیکھا نہ کہے سن لے دشمن فاطمہ خواب جنت کے دیکھا نہ کہے خاسمِ خلد ہے معتزا اور مالک مقا فاطمہ میں ہمیں نے سوچتا ہوں کہ میرے گھر پر بھی بزہرہ کیوں آئیں گی تو ایک طریقہ ہمیں نے سوچتا بلانے کا بہت اچھا طریقہ آپ سب بھی دیکھیں ایسی تقدیر میری کہاں آئے گھر میں میرے فاطمہ ایسی تقدیر میری کہاں آئے گھر میں میرے فاطمہ فرش مجلس بچھایا گیا تاکہ آئے وہاں فاطمہ فرش مجلس بچھایا گیا تاکہ آئے وہاں فاطمہ میں ہمیشہ شاعروں کو بولتا ہوں کہ میرا نام مت ڈال پر بھی ڈال دیتے ہیں بس یہ زی شان و حاشم کی ہے آپ کے واسطے سے دعا بس یہ زی شان و حاشم کی ہے آپ کے واسطے سے دعا غیب سے جلد آ جائے وہ اب امام زمان فاطمہ غیب سے جلد آ جائے وہ اب امام زمان فاطمہ سلوات پہتے ہیں محمد وآلہ ایک مطلعہ ایک شیئر بس پیش کرتا ہوں مولا عباس کیا ہونے تھے ساہل پہ جو آباس کان ساہل پہ جو آباس کان روزا نہیں ہوتا دریاں کا قلیجہ کبھی تھنڈا نہیں ہوتا امت نے جو زہرہ کو ستایا نہیں ہوتا سنیے گا امت نے جو زہرہ کو ستایا نہیں ہوتا شیئوں کی زبانوں پہ تبرہ نہیں ہوتا شیئوں کی زبانوں پہ تبرہ نہیں ہوتا آجے بزروں کے لئے شیئر ہے میرے لئے بھی کہ کہتا ہے کمرکس کے حبیب بین مزا ہے کہتا ہے کمرکس کے حبیب بین مزا ہے شابیر کا آشک کبھی شابیر کا آشک کبھی بڑا نہیں ہوتا شابیر کا آشک کبھی بڑا نہیں ہوتا ساہل پہ جو آباس کا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ایک اور صلوات پڑھیں باب آزِ بلند برمحمد وعالمحمد جو اشعار اس سے پہلے پڑھے تھے اور جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں یہ جناب موجی سنبھلی صاحب کہیں جب بھی ہم فاطمہ زہرہ کی سنا کرتے ہیں جب بھی ہم فاطمہ زہرہ کی سنا کرتے ہیں آپ کیوں قہر کی نظروں سے تکا کرتے ہیں آپ کیوں قہر کی نظروں سے تکا کرتے ہیں اولینی ہے فاطمہ زہرہ سے دعائیں ہم کو اولینی ہے فاطمہ زہرہ سے دعائیں ہم کو اس لئے جشنے ولادت کا کیا کرتے ہیں اور گود میں آج خدیجہ کے وہ آئی دوختر جس کی تعظیم رسول دوسرا کرتے ہیں اور ان کی آمد سے نبی شاد خدیجہ خوش ہے دل کا ٹکڑا انہیں ماں باپ کہا کرتے ہیں دل کا ٹکڑا انہیں ماں باپ کہا کرتے ہیں دل کا ٹکڑا انہیں ماں باپ کہا کرتے ہیں اور ان کی خدمت ہی کو آتی ہیں جنا کی ہوریں ان کی خدمت کو فرشتے بھی رہا کرتے ہیں اور دل سے ہے فاطمہ زہرہ سے محبت جن کو دل سے ہے فاطمہ زہرہ سے محبت جن کو کہ دو موجز وہی دل شاد رہا کرتے ہیں کہ دو موجز وہی دل شاد رہا کرتے ہیں جب بھی ہم فاطمہ زہرہ کی سنا کرتے ہیں بر محمد وعال محمد باواز بلند صلوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد میں گزارش گزار ہوں مولانا حسن عمزہ صاحب سے کی آئیں اور بارگاہ مولانا میں بارگاہ شہزادی میں نظرانہ عقیدت پیش کرنا السلام علیہ وسلم سلام علیکم آج کے اس بلادت کے موقع پر یعنی بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ سبی کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اسی طرح وومنز ڈی یا مدر ڈی آپ سبی کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں ماں کے حوالے سے کچھ اشار پیش کرتے ہیں کی چلتی پرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے چلتی پرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے اور دو شیر اور جو منور رانہ صاحب کہیں کی ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے اللہ تعالیٰ صلوات بھیجئے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چار منصر پیش کرتے ہیں کہ آج کل ماحول ایسا بنائے کہ جیسے ہی کرسی یا کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو لوگ حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ شمر بنتے ولید ہو جاتے شمر بنتے ولید ہو جاتے ظالموں کے مرید ہو جاتے شمر بنتے ولید ہو جاتے ظالموں کے مرید ہو جاتے اور کربلا میں نہیں تھے ورنہ کربلا میں نہیں تھے ورنہ کرسی پاک یزید ہو جاتے کرسی پاک یزید ہو جاتے اور بیتا حلولی صاحب کی کچھ اشارے کی رسول زادوں کی مدحد سے جن کو ٹینشن ہے جن کو ٹینشن ہے ضرور ان کا ابو جیل سے کنیکشن ہے رسول زادوں کی مدحد سے جن کو ٹینشن ہے ضرور ان کا ابو جیل سے کنیکشن ہے اور ہماری روح کو ملتی ہے تازیگی اس سے ہماری روح کو ملتی ہے تازگی اس سے غم حسین نہیں ہے یہ اکسیجن ہے غم حسین نہیں ہے یہ اکسیجن ہے اور مرے جو منکر مولا تو یہ ملک بولے مرے جو یہ منکر مولا تو یہ ملک بولے چلو تمہارا جہنم میں ایڈمیشن ہے چلو تمہارا جہنم میں ایڈمیشن ہے اور فدق کو چر گئے پھر بھی درست ہے لیور خدایہ کتنا قرارہ یہ دائیجیشن ہے اور یہ دو آخری شعر کا توجہ چاہوں گا جنہوں نے فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا جنہوں نے فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا انہی کے ذات سے اسلام میں کرپشن ہے انہی کے ذات سے اسلام میں کرپشن ہے بہت بلندہ رسولات بھیجی منقبت کے کچھ اشار ممدو کے حوالے سے ایک بار بہت بلندہ رسولات بھیجی عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے اور سجدے کرے عزت خدا کی فاطمہ دل میں ہو بغض فاطمہ دل میں ہو بغض فاطمہ عزت خدا کی فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچ نافضول ہے بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے اور ہے جو بنا الائلہ خیر النساء کلال ہے خیر النساء کلال ہے جس کے لیے نبی دیا سجدے کرہ لطول ہے بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے ایک اور منقبت اور انشاءاللہ مقرر آپ کے سامنے کی جو شان حیاء ہے جو کان سخا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے جو شان حیاء ہے جو کان سخا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے اور فرشتے بھی ہیں جس کے در کے سوالی کسی کو بھی پھیرا نہیں جس نے خالی فرشتے بھی ہیں جس کے در کے سوالی کسی کو بھی پھیرا نہیں جس نے خالی جو بنت نبی زوجہ مرتضی ہے وہی فاطمہ ہے جو شان حیاء ہے جو کان سخا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے جو سردار ہے جنتی عورتوں کی ہے مرضی میں جس کی خدا کی بھی مرضی جو سردار ہے جنتی عورتوں کی ہے مرضی میں جس کی خدا کی بھی مرضی جسے لخت جام مصطفیٰ نے کہا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے جو شان حیاء ہے جو کان سخا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے اور قرار دل مصطفیٰ کس کو کہیے حسین و حسن کی بقا کس کو کہیے قرار دل مصطفیٰ کس کو کہیے حسین و حسن کی بقا کس کو کہیے جسے خاص رب نے یہ رتبہ دیا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے جو شان حیاء ہے جو کان سخا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے اور سلامان جیس پر فراز جنا سے سوا جس کے او صاف حد بیان سے زبان نبی جی اس کی مدہت سرا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے جو شان حیاء ہے جو کان سخا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے ہو جس کے وسیلے سے حل کار مشکل علی جس کا ہے میں رمے راز فاضل ہو جس کے وسیلے سے حل کار مشکل علی جس کا ہے میں رمے راز فاضل جو لطف و انایات کی انتہا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے جو شان حیاء ہے جو کان سخا ہے وہی فاطمہ ہے وہی فاطمہ ہے پر محمد و آلِ محمد صلوات وآلہ اللہ مصدر محمد وآلہ محمد محمد صلوات وآلہ اب میں گزارش گزار ہوں بڑے عدب و احترام کے ساتھ علی جناب مرانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ آئیں اور آج کے اس ولادت کے موقع پر آپ کے سامنے اپنے بیانات عرض فرما باؤں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عوض بکا من حمزات الشیعتین وعوض بکا رب اللہ حضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہزین استفا ولعنت الدائمت الباقیت علی عدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت صدیقت شہیدہ ابتعثہ اللہ اتماما لی امرہ وعظیمتا علی امزائے حکمہ وانفازا لی مقادیر رحمتہ فرال امم فرقا فی ادیانہا اکفا علی نیرانہا عابدتا لی اوثانہا منکرتا للہ ما عرفانہا پانہا آج کی یہ عظیم ترین شب شبِ ویلارتِ باسعادت صدیقِ طہرہ حضرتِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ محمد وعالی محمد وعجید کی تبریق و تہنیت آپ سب کی خدمت میں ارز کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع و علی فقیح بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریق و تہنیت ارز کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اسی مناسبت کی بنیاد پہ جو آنے والے دن کو مخصوص کیا گیا ہے جس کے پہلے بھی ذکر کیا مولانا نے یوم خواتین یا یوم مادر کی بھی تبریق و تہنیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج کی اس گفتگو کے لئے ہم نے صدیقہ کے خطبہ فدق کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں بی بی رشاد فرماتی ہیں ترواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بی ست کے مقصد کو بیان کیا ہے اور اسی کے بعد جب رسول مبعوس ہوئے تھے تو اس وقت کے حالات کو پیش کیا ہے بی بی نے اس دربار میں اس ماحول میں جو خدبہ ہم نے بارہا یہ بات جمعہ میں بھی ہے اس کے علاوہ بھی ہے گزارش کی ہے اور ذکر کی ہے کہ خدبہ فدق کو ہم لوگ ان دنوں میں حتما پڑھیں اور یقینا پڑھا ہوگا اور نہیں پڑھا ہے تو اب پڑھ لیں اتنا عظیم خدبہ صدیقہ طہرہ نے ان حالات میں رشاد فرمایا بھی وہ بھی اگر نہیں پڑھیں تو بھی کیا پڑھیں گے قسط و حد اقل دین کو کتابوں سے فرسٹ ہینڈ لینے کی کوشش کریں ان حالات میں سخترین حالات میں بدترین حالات میں بی بی نے دربار میں جا کے ظالمترین لوگوں کے سامنے بدترین لوگوں کے سامنے اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی پوری بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا باقی اس خدبے کو اگر دیکھا جائے تو مختلف جہد سے یعنی فصاحت و بلاغت فصاحت و بلاغت دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس کی وضاحت ہیں عام طور سے جو فصاحت و بلاغت استعمال ہوتا ہے وہ اس کے پورے معنی نہیں فصاحت و بلاغت اگر آپ طور سے کوئی کلام اچھا ہوتا ہے خوبصورت لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں فصاحت کا تعلق زیادہ تر لفظ سے ہے کی لفظ الفاظ کی ترتیب اچھی خوبصورت ہو بلاغت کا تعلق مفہوم و معنی سے ہے بلیغ یعنی وہ گفتگو کی جو اپنے مفہوم کو لوگوں تک پہنچا دے اس کے ساتھ ساتھ صدیقہ نے اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ سارے مطالب جو اس وقت کی لوگوں کی ضرورت تھی اور یقیناً آج بھی ضرورت ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں تاریخ میں گزر گئی ہیں آج اس کی ضرورت نہیں ہے نہیں آج بھی اس کی ضرورت ہے آج کے بھی حالات بہت زیادہ الگ نہیں ہیں پرابلمز وہی ساری ہیں چہرے وہی سارے ہیں بانوانے کردار حالات تقریباً ویسے ہی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو محسوس کر لیں سمجھ لیں تو وہ چہرے ہمارے سامنے کھلتے جائیں گے اور جب چہرے کھلیں گے تو حل بھی ہمارے سامنے کھل جائے گا اسی لئے بارہ ہم آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتے ہیں کہ خود سے بہت سی چیزیں ہیں جس کو ضرورت ہے پڑھنے کی پڑھیں اور سمجھیں صدیقہ تحرہ نے کس چیز پہ اعتراض کیا تھا خود یہ ایک چھوٹا سوال ہے جو بظاہر بہت چھوٹا ہے لیکن حقیقت میں پوری بی بی کی تحریک کی بنیاد ہے آج ہم لوگ صدیقہ تحرہ کی شہدت سے متعلق اتنے بڑے پیمانے پہ مجالز اچھی چیزیں ہونا چاہیے لیکن یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان مجالز کے ذریعے اس محفل کے ذریعے وہ کون سی چیز ہے جس کو بچانا ہے جو بی بی بچانا چاہیتی تھی وہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں سے معلوم ہوگا وہ بی بی کے خدبات سے معلوم ہوگا بی بی کی گفتگو سے معلوم ہوگا ایسا نہ ہو کہ یہی انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جو بی بی بچانا چاہیتی تھی وہ ہم نہ بچا پائیں اور بی بی کا ذکر بھی کر رہے ہیں بی بی کا راستہ نہیں ہوا بی بی کو ہم نے نہیں فالو کیا ہم اس ٹریک سے ہٹ گئے ہیں اس راستے سے ہٹ گئے ہیں لہذا وہ جو گفتگو بی بی کی ہے وہ اگر پس منظر کے ادباع سے دیکھیں تو صدیقہ طہرہ نے اس خدبہ فدق میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے پہلے بی ست سے متعلق گفتگو کی ابتعاصہ اللہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو مبعوث کیا تاکہ اس لئے مبعوث کیا بی ست کا مقصد اس پہ عید بی ست کے عنوان سے گفتگو ہوئی ہے بارہ بلکہ بارہ کہ ہر سال ہوئی ہے کہ عید مبعوث کے موقع پہ ہم نے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ رسول کی بی ست کا مقصد کیا ہے رسول کی بی ست کے مقصد میں بہت اہم چیز کی جو ہر ہفت جمعے میں اور نماز جمعے میں یا سورہ جمعے میں ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ جہاں پہ مقصد بی ست رسول قرآن مجید نے بیان کیا ہے یاد ہوا آئے شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعثا فل امینا رسولم واللہ کی جس نے مبعوث کیا امیوں کے بیچ میں سے رسول کو منہم کی جو انہی میں سے تین چیزیں تلاوت آیات کی اور تعلیم حکمت اور تسکیہ نفس قرآن مجید نے یہ تین مقصد بی ست رسول بیان کی صدیق اطحرہ نے اسی چیز کو تھوڑا سا مفہوم وئی ہے مقصد وئی ہے اہداف وئی ہے الفاظ کا فرق ہے یا سمجھانے کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا الگ کیونکہ مقصد تو نہیں تبدیل ہوگا بات اسی طرف پلٹ رہی ہے رسول کو اللہ نے وقوس کیا اتمام لے امر تاکہ اپنے امر کو یا اللہ کے امر کو رسول آخر تک پہنچائے صدیق اطحرہ نے جو قیام کیا ہے وہ قیام کیا ہی اسی لیے ہے کہ امر الہی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا رسول مبوس ہوئے تھے تاکہ امر الہی آخر تک پہنچے بی بی نے جب یہ دیکھا کہ امر الہی آخر تک پہنچنے کے حالات نہیں ہیں تو بی بی نے قیام کر دیا بارہ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس کے لیے بی بی نے قیام کیا ٹھیک ہے کہ یہ عہدہ غزب کیا گیا منصب غزب کیا گیا اس کی بات اسلامی فرقوں میں جو تبدیلیاں ہم کو دکھائی دے رہی ہیں وہ بشتر اسی زمانے کی ہیں اور اتنے سارے نقصانات ہوئے ہیں کہ آج تک اس کی بھرپائی نہیں ہو پائی بہت سی چیزیں جو دین میں تھی اس کو ہٹا دیا گیا نہیں تھی اس کو ایٹ کیا گیا بہت سار گفتگو نہیں کرنا بشتر بھئی دوسرے زمانے کی لیکن جس وقت صدیقہ نے قیام کیا اس وقت تو اس میں سے کچھ نہیں ہوا تھا جیسے ہی صدیقہ نے یہ دیکھا کہ جس ذات کو اس عہدے پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے بی بی نے قیام کر دیا ابھی نماز نہیں تبدیل ہوئی تھی روزے کے وقت میں اور ان ساری چیزوں میں مالیات کے سسٹم میں ان ساری چیزوں میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئی تھی اسی جگہ پہ کیوں اس لئے کہ صدیقہ جانتی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے عمر الہی لوگوں تک پہنچتا ہے عمر الہی مکمل ہوتا کسے کہتے ہیں عمر اومن استعمال ہوتا ہے کام خب اس معنی میں استعمال کرتے ہیں اللہ کا کام لگ نہیں کوئی اقاد دو کام اللہ کا پورا نظام سسٹم اسی لئے صدیقہ نے اس خدبہ فدق میں ارشاد فرمایا ہماری اطاعت ملت کے لئے سسٹم ہے نظام یعنی اگر عمر الہی پہ عمل کرنا ہے تو اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا اس کے لئے اہل بیت کی سیرت سیکھنی پڑے گی خود بخود تو نہیں آجائے گی کوشش کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی وہ کرنی چاہیے خب وہ ایک ہے گفتگو ابھی ہم اس پہ نہیں جائیں گے عمر الہی یعنی اللہ کا کام اللہ کا سسٹم اللہ کے نظام اللہ نے جو چیز ہمارے حوالے کی ہے اسی لئے ولی کو ولی عمر کہتے ہیں عمر عمر الہی سے متعلق عمر پروادگار یا ولی عمر مسلمین مسلمانوں کے جو امور ہے جو مسلمانوں کے کام ہیں اس کی ولایت رکھتا ہے صدیق طہرہ بھی جس عہدے کو بچانا چاہتی تھی وہ ولی عمر کے عہدے کو بچانا چاہ رہی تھی صاحب عمر کے عہدے کو یہ خوب دیکھیں نا ان جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے صاحب عمر کے عہدے کو بچانا چاہ رہی تھی بی بی اس نظام کو بچانا چاہ رہی تھی وہ یا بی بی یہاں بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو اصل عمر ہے جو اصل نظام ہے ہمیں یہ نظام غلق راستے بجاتے ہونا صدیق طہرہ کی سیرت کے مطابق مسلمانوں کو اتنا بیدار ہونا چاہیے کہ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ قانون پرودگار ٹوٹے گا تو کھڑے ہوں گے مسلمانوں کو اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ جیسے ہی یہ دیکھیں کہ عمر الہی کو رائج کرنے والا اگر حق پہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قیام کر دیں اور صاحب عمر کو اس کے مقام پہ لیا ورنہ دین میں گڑھ بڑی ہوگی دین میں خرابی پیدا ہوگی اور یہی وہ راستہ ہے جو صدیقہ کا راستہ سے ہٹکے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ راستہ اور صدیقہ کا راستہ ہٹکے آپ دیکھیں کہ حج بھی دین میں بہت ساری گڑھ بڑیاں اور خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مثلا لوگوں کو آکے مراجع سے دور کیا نظام ولایت فقی کی مخالفت کی ولی فقی سے لوگوں کو دور کیا کیوں اس لیے کہ جب لوگ صاحب عمر سے ہٹیں گے تب شیطان کے چنگل میں آئیں گے پہلے اس سے دور کیا جائے جو ضائع سی بات ہے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ صاحب عمر اور یہ جو ولایت فقی کا مسئلہ ہے یا ہمارے مراجع ہیں یہ ایک ہی چیز ہے نہیں ضائع سی بات ہے کہ وہ اصل صاحب عمر علماء ان کے نائب ہیں ان کے قائم مقام ان کی نیابت میں اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور ایمہ کے زمانے میں ہوا خود ایمہ نے اپنی نیابت میں لوگوں کو دوسرے علاقوں بھیجا ہے جا کے انہوں نے حکومت بھی کی ہے لوگوں تک دین بھی پہنچا یا سارے کام کی ہیں ایمہ کی نیابت میں دہس آج بھی ہو سکتا ہے ایمہ کے زمانے سے وہ چیز شروع ہو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے خود اس کام کو انجام دیا ہے اہرہ صدیق طہرہ اس بات کے اعلان کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے رسول کو مبوز کیا تاکہ عمر الہی کو رسول عمر الہی کو آخر تک پہنچا یہ الہی کام تھا بی بی نے دیکھا کہ یہ الہی کام راستے میں رک رہا ہے بی بی نے خیاب کیا اتنی اہمیت تیز کی بی بی نے جو بھی قربانی حالات نے مانگا ساری قربانی دے دی کسی قربانی پہ نہ اف کہا نہ بس کہا بغیر کسی اف کے ساری قربانی دے دی صرف اس لیے کہ عمر الہی کو بچا لے جائیں صدیقہ کی نگاہ میں عمر الہی کا بچانا اتنا اہم ہے بی بی کی صیرت ہے اور یہ وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو بارہ سنا کرتے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کے بارے میں یہ ہو کی روایت میں ہے کی نہیں موت بارہ نہیں اتنے اکدم ثابت چیزیں ہیں مسئل مصبوط ہے دوسرا اس کا جو جملہ ہے اور بہت مختصر جملے ہیں ہم بات کو تہزی سے بڑھائیں تاکہ اپنے وقت میں گفتگو کو ختم کر دیں اور اپنے حکم کو جاری کر دیں دنیا میں ایسے افراد نظر آئیں گے ابھی جو دوسرا پہلو ہوگا تو خود بخود ان دونوں کا فرق محسوس ہو جائے گا دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو حکم الہی کے مقابلے میں اپنے حکم کو لاغو کرنا چاہتے اس کو تاغوتیت کہتے اس کو شرک کہتے قانون پرودگار کے مقابلے میں اگر کوئی اپنے قانون کو لیائے تو یہ ایک طرح کا شرک ہے قانون بنانے کا حق صرف وصرف ذات پرودگار کو صدیقہ نے کہا رسول کو اس لئے مبوس کیا کہ اللہ اپنے حکم کو لوگوں پہ جاری کر دے جیسے ہی بی بی نے دیکھا کہ غلط افراد عہدے پہ آئے ہیں بی بی نے محسوس کر لیا اب آپ تصور کیجئے کہ اس کے بعد جو حالات میں معاشرے میں تبدیلیاں ہوئی ہیں بی بی قیام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کے چلی گئی ہے لیکن بی بی کا خدبہ پھر یاد دلائیں کہ پڑھیں اسی لئے ہم کہتے ہیں بی بی کا خدبہ اگر پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس وقت بی بی کو احساس تھا کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے مسئلہ صرف فرد نہیں بدلتا ہے اگر اہدہ حکمرانی کا ہے تو اس کا اثر امت پہ آتا ہے جیسا فرد ہوگا حاکم اس کا اثر امت پہ پڑے گا اور اس پہ گفتگو ہیں علماء کے بیچ میں حاکم کا ریایہ پہ کیا اثر پڑتا ہے پریکٹیکل اثر پڑتا ہے مانوی اثر پڑتا ہے حالات کا اثر پڑتا ہے دین پیسہ پڑتا ہے کلچر باقیل اس پر پوری گفتگو ہے حکومت کو بہت اہم نگاہ سے دیکھا گیا ہے تاجوب ہے کہ حکومت کو دین سے الگ تصور کیا جاتا ہے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے اپنے حکم کو جاری کر دے اللہ نے اس لیے مبوس کیا رسول کو تاکہ اللہ اپنے حکم کو جاری کر دے جب ناہل کو اہدا ملا تو اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنے حکم کو جاری کیا ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اللہ کے مقابلے میں اگر اپنا حکم جاری کیا جائے تو صدیق اتحرہ اس کے مقابلے میں بی بی کا قیام اس کے مقابلے بی بی ان حالات کو بھی برداش نہیں کر سکتی ہیں کہ یہیں پہ اللہ کی حکم کو جاری نہ کیا جائے اس کے مقابلے میں اپنے حکم کو جاری کیا جائے اسی کو کہتے ہیں دین میں تبدیلی اسی کو کہتے ہیں شریعت میں تبدیلی اسی کو کہتے بی دت کا داخل کر دینا اسی کو کہتے ہیں دین میں تحریف کر دینا تحریف یعنی انحراب تبدیلی ایسی تبدیلی جو باطل کی طرف ہو گمراہی کی طرف ہو لہذا صدیق طہرہ نے ان حالات کو برداش نہیں کیا قانون پروتگار کے مقابلے اور یہی آپ دیکھیں ایم معصومین کے حالات کو اگر آپ دیکھیں معصومین قانون پروتگار کے لئے کتنا پابند تھے اور نئے کی پابند تھے کتنا خوف پایا جاتا تھا کہ قانون پروتگار کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے حتی مولا کعنات نے جو اپنے نائبین جو گورنر صاحب نے معین کی تھے جو ان پر خطوط ان کے پاس لکھے ہیں بہت سارے خطوط ہیں لیٹر جو ان کو لکھے ہیں مشہور جناب مالک اشتر کا یا کچھ ہے مشہور لیکن حضب اللہ آغا میں بہت ایسے خطوط ہیں اور وہ خطوط نہ یا کی صرف مثلا ہمیں اس عقیدت سے پڑھیں کہ مولا کعنات نے اپنے گورنر نس کو لکھا ہے ہماری نگاہ کے بہت چھوٹی ہے مولا کعنات کیلئے بہت اہم ہے اپنے گورنر کو صرف اس بات پہ ٹوکا ہے یہ پھر ہم اس کریں کہ ہماری نگاہ میں صرف ہے مولا کی نگاہ میں بہت بڑی چیز ہے ہم نے سنا ہے کہ انہیں ایسی دعوت کو قبول کر لیا جس میں صرف امیر لوگ تھے اور غریبوں کو نہیں بلایا گیا تھا اس بات پہ مولا کائنات نے اپنے گورنر کو خط لکھ کے ٹوک دیا یہ سسٹم ہے اللہ کا دین کو وہ نہ سمجھیں گی دین کا مطلب نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا قرآن پڑھ لیا دعا نہیں زندگی کا ایک ایک لمحہ کس طریقے سے ہم گزار رہے ہیں یہ دین تیر کرے گا اور اگر وہاں پہ ہم قانون پروادگار کے مقابلے میں قانون مناتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ باطل اس کو کہتے ہیں تاغوتیت یہ راستہ شرق کے طرف لے کے جاتا صدیقہ نے اس چیز کو خدبے میں کہا ہے یہ خدبے فدق میں خدبے فدق مشہور آپ کہیں بھی دیکھ لیں آن لائن بھی دیکھ لیجئے موجود درجمے بھی موجود ہیں اس کے مختلف زبانوں میں قانون پروادگ لہٰذا اور آگے بڑھیں اللہ نے اس لئے مبوس کیا کہ اپنے حکم کو جاری رکھ پھر اس کے بعد اور اپنے مقصد کو جو کی رحمت سے بھرپور ہے جو کی رحم و کرم ہے اس کو عملی قرار دے مقصد پروادگ عملی ہو جائے دنیا یعنی دین کا راستہ چاہے وہ حکومت کی شکل میں ہو چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو چاہے وہ اطاعت کی شکل میں ہو یہ راستہ ہے ہی اسی لئے کہ انسان کو مقصد پروادگ تک پہنچا ہے اس کے علاوہ یہ راستہ کہیں پہنچا رہا ہے تو بعض وقت ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دین ہے یہ دین نہیں وہ دین جیسی چیز ہو سکتی ہے دین نہیں ہو سکتا وہ بعض وقت دین کو اس لئے استعمال کر آتا ہے کہ اس پر عمل کرو تو تم کو عہدہ مل جائے گا تم کو دولت مل جائے گی تم کو فلاں مل جائے گا وہ دین نہیں ہے مل جائے اللہ عطا کر دے اپنی جگہ پہ لیکن وہ مقصد نہیں بن سکتا ہو مقصد صرف اور صرف ذات پر وردگا آپ دیکھیں نا ہم لوگوں کی عبادتوں میں نیت کیا ہوتی ہے قربتن الاللہ اس کوئی بھی عبادت ہو نماز ہو روزہ ہو حج ہو کوئی بھی عبادت ہو کیا یہی نیت فلاں کام کرتے ہیں کیوں قربتن اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے مقصد صرف اور صرف ذات پر وردگا یہ ایک طرف سے مقصد مقصد بیست بیان کیا اب دوسری طرف سے حالات کو بیان کیا یہ وہ حالات ہیں جو زمانے جاہلیت کے حالات ہیں زمانے جاہلیت کے مطالق ہم نے کسی موقع پہ یہاں پہ یا کہیں بات پیش کی ہے لہذا اس تفصیل بنی جائیں گے صرف یاد دلا دیں کہ زمانے جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پہلے کا زمانہ ہے جس وقت اسلام نہیں زمانے جاہلیت یعنی جہلت سے نکالا ہے نکال کے علم اور ہدایت سے آراستہ کیا ہے قرآن مجید نے بھی زمانے جاہلیت کو ذکر کیا یا اسی کے اس پاس قرآن مجید میں زمانے جاہلیت کا ذکر ہے اور باقاعدہ بہتی مضبوط انداز میں ذکر زمانے جاہلیت کا زمانے جاہلیت کے رسومات کو آج کے جو بھی اب اس کو ہم چاہے یہ کہلیں مغربی کلچر کہلیں چاہے الومناٹی کہلیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ زمانے جاہلیت کی جو کلچر ہیں جو رسومات ہیں ان کو احیاء کر رہے ہیں زندہ کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پوری ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جو ہم کسی موقع پر پیش کر چکے ہیں یہاں پہ ہم نہیں پیش کریں گے لیکن اس میں سے باز چیزوں کو صدیق تحرہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے گنایا ہے یہ جو دوسرا حصہ ہم نے اس میں بیان کیا تھا لوگ دین میں متفرق تھے الگ الگ تھے لوگ دین میں متفرق تھے یعنی دین کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے کیوں ہوتا ہے ایسا زمانہ جاہلیت میں لوگ دین کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں تھے متفرق تھے الگ الگ فرقوں میں تھے اس لئے کہ جاہل تھے رسول نے آکے جب ایک دین پیش کیا تو سب لوگ ایک دین پہ آکے سینٹرلائز ہو گئے جب اسی دین کے اوپر پھر جہالت سامنے آنے لگی تو اسی دین کے نام پہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ جہالت کا نقصان ہوتا ہے جب جہالت اس دین پہ آئی بعد میں یہی تو ہوا نا آج خود اسلام کو لے کے اتنے سارے فرقے ہیں کیوں ہیں علم کی وجہ سے آج دین کو لے کے بہت بڑی چیز صرف لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا دین سے بہترین کوئی چیز لوگوں کو جوڑنے کی ہو ہی نہیں سکتی ہے لیکن دین اس وقت جھگڑا اس کی وجہ سے ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے دین جھگڑا کراتا ہے ناؤز بی اللہ غلط ہے دین کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے کہ جب جاہل کچھ جاہلوں نے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عہدے کے لیے اپنی شہرت کے لیے مادیات کے لیے دولت کے لیے دین کو استعمال کرنا شروع کر دیا دیکھیں نہیں دوسری طرف سے عوام کے اگر میار پست ہو تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ان جاہلوں نے آگے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ دو الگ الگ دین والے ساتھ رہے یہ احمق یہ کہے ہوتے کہ ہم لوگ صدیوں سے رہ رہے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں نہیں رہ سکتے یہ تو میں دیکھی ہی چیز تجربہ ہے ہمار کہاں نہیں رہ سکتے کتنی احمق بات ہے کیوں اس لئے کہ وہ لوگ ہیں جن کا میاد پست ہے ابھی اس پہ گفتگو تفصیلی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے لیکن یہ ایک پہلو ایڈیس پہ غور کر لوگ متفارق تھے دین میں الگ الگ احضہ صدیق طہرہ کا ابھی جو جملہ ہم نے پیش کیا اس کا اگلا حصہ و نظام و اطاعت و تاعتونا نظام للملہ ہماری اطاعت لوگوں کے لیے سسٹم و امامتنا امانا للفرقہ ہماری امامت ہماری لیڈرشپ لوگوں کو تفرقے سے بچاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر دین کے نام پہ تفرقہ ہوتے دیکھیں تو ان ساری چیزوں کے بیچ میں جا کے اہل بیت کی لیڈرشپ کو ڈھون لیجئے ہت رہے کہ تفرقہ ختم ہو جائے آج آپ قومی اجباز سے دیکھیں بہت لوگ آتے ہیں مثلا یہ نہ کرو وہ نہ کرو کون کہتا ہے تفرقہ کس کی وجہ سے جاہل لوگ جب جاہل آکے دین دین دینے لگتا ہے تو پھر دین کو لے تفرقہ ہے اس لئے روایت میں ہے کہ جاہل خاموش رہے تو کوئی خلافی نہ روایت میں ہے جب جاہل کسی کام کو لے کے آگے جاتا ہے تو جتنی سپیٹ سے آگے بڑھتا ہے اتنی سپیٹ سے گمراہ ہوتا مضمت کی گئی اس کی باقیدہ انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا ہو اس چیز میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ورنہ وہ سوائے نقصان کے کچھ پہنچا ہی نہیں سکتا اس کا نتیجہ صرف نقصان ہوگا لوگ زمانہ جاہلیت میں دین نظریاتی اختلاف بھی پیدا ہو رہے ہیں یہ وہی سے آ رہا ہے جو لوگ ہم چاہتے ہیں اور اسی بنیاد پہ آ رہا اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں شروع ہی ہوتی ہیں جاہلوں سے جو اس طرح کی باتیں ہیں کون لوگ کرتے ہیں فٹ پات چھاپ سڑک چھاپ ہوتل چھاپ وہی ریزن ہے کفر اور جہالت کی آگ میں جل رہے تھے آتش جہنم یک بار کی تھوڑی بنے گی وہ ہم یہاں سے لکڑیاں بھیج رہے ہیں آتش جہنم کے لیے یہاں پہ جو لوگ کفر جہالت کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں وہ وہاں اپنے عذاب پر غدگار کے انتظام کرتے کفر اور جہالت کیا جہالت کی وجہ سے وہ لوگ اتنے سارے مسائل اور مشکلات کو پیدا کر رہے تھے جہالت کی وجہ سے لوگ میں تفرقہ پیدا کر رہے جہالت کی وجہ سے لوگ بے دین ہی پھیلا رہے جہالت کی وجہ ہو جائے کہ ہمارا سارا کام صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے خود بی بی کی ہی مدھ میں قرآن مجید نے بہت واضح کہا ہے کہ جس وقت تین دن تک وہ کھانا کی جو افطار کے وقت اہل بیت کے سامنے تھا وہ راہ خدا میں فقیر و مسکین کو دے دیا گیا تو اس کا ریزن کیا بتایا ہم تم کو یہ کھانا صرف اللہ کے لئے کھلا رہے ہیں صرف اللہ کے لئے نہ ہم کو تم سے کوئی جزا چاہیے حتی ہم کو تم سے ایک شکریہ بھی نہیں چاہیے آج کسی کی تھوڑی سی بھی ہیلو کرتے ہیں تو انتظار ہوتا ہے کہ تھینکس تو کہے گئی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اپنے نفس کو ابھی ہم اس پہلو پہ توحید کے گفتگو نہیں کر رہے ہیں لیکن اہم ہے کہ تھوڑا سا اس کو بیان کریں اپنے نفس کے اس پہلو پہ اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ اگر سڑک پہ بھی کسی ایک عام آدمی کی ہیلپ کریں وہ بھی صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے توحید ہماری اتنی مضبوط ہونی چاہیے مشکلات وہیں سے پیدا ہوتے ہیں جہاں سے توحید کمزور ہوتی اللہ کے لئے اب تصور کیجئے کتنے تو جو کناہ رائج خود بخود کم ہو جائیں جب کام ذہن تو سب آئے گا کہ ہم غیبت کریں تاک اللہ کے لئے ہو جھوٹ تحمت الزام یہ بہت ساری چیزیں جو بہت زیادہ رائج ہوتی ہیں عام طور سے اچھی خاصی تو یوں ہی نکل جائیں گے یہ سب سے بہت ہی بیسک اور بنیادی جو بہت سامنے کا فائدہ ہے لیکن اصل فائدہ کیا ہے ہماری ساری امید ہمارا خوف ہمارا نتیجہ توقع مدد جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جا کے وابستہ ہو جائیں گی ذات پر وادگا سے اور جیسے ہی انسان کے اندر توہید مضبوط ہوگا ویسے ہی انسان مستغنی ہو جائے گا یعنی بہت سارے لوگ ایک چیز سنی ہوگی اپنے بارہ کیا لوگ ایسا کہتے ہیں ماحول ایسا ہے سب ایسا کہتے ہیں کیوں سب کی وجہ سے اکثریت مولا کائنات کے خلاف ہوگئی لیکن مولا کائنات نے اپنی روش میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی کیوں اس لیے کہ ہمارا سارا کام اللہ کے لیے اور اکثریت ہماری مخالفت میں چلی جائے گی تب بھی علی وہی کرے گا جو اللہ چاہتا جملہ ہم نے بارہ آپ کے سامنے پیش کیا جس وقت صدیقہ نے مولا کائنات سے پوچھا کہ علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تمام علی نے کیا کہ بی بی اب وہ وقت ہے کی علی سلام کرتا لوگ جواب نہیں دیتے کبھی سنا ہے آپ نے اس روایت پر بی بی نے کہا علی تھوڑا سا نعوذ بلللہ کچھ روش تبدیل کر کے دیکھیں شاید کچھ لوگ صدر جائے کبھی سنا ہے اپنی روش کو تبدیل کرنے کے لیے صدیقہ تحرہ نے اس بی بی نے دوسرے طرف سے دل جوئی کی بہترین دل جوئی کرنے والی رفیق حیات جو مولا کائنات کے پاس تھی وہ صدیقہ تحرہ تھی دوسری طرف سے دل جوئی کی یہ راستہ تو ہی ہے کھاٹو کا راستہ یعنی دین کے نظام میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تو جب للاحیت پیدا ہوگی توحید مضبوط ہوگی زمانے جہالت والے الگ کام کیوں کرتے تھے الگ دین میں کیوں تقسیم تھے گناہوں میں کیوں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے کہ وہ توحید سے دور تھے کفر کے اندھیرے میں تھے کفر کی آگ میں جل لائی تھے اگر ان کی توحید مضبوط ہوتی تو وہ اس آگ میں اور اس اندھیرے میں نہیں ہوتے بھی یہ سارے مسائل نہیں ہوتے تفرقہ نہیں ہوتا قبیل بازی نہیں ہوتی آج پارٹی بازی ہوتی وہی چیز اس ساری چیز نہیں ہوتی کیوں ہوتی پارٹی بازی آج کی پارٹی بازی سمجھ لیں قبیل بازی خود بخود سمجھ میں آج یہی تو شرک ہے اسی کے نام شرک دوسری پارٹی کا ہے کتنا بھی صحیح کیوں نہ کیا ہو اس کے مقابلے میں آنا ہے ہر پہلو سے دیکھیں ایسا نہیں دین کے حساب سے بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں جو کل دوسری پارٹی جب لائی تھی تو اس پارٹی نے اتراز اٹھایا تھا ہنگامہ مچا آج وہی خود کہا رہے ہیں تو بہت اچھ اس کے فوائد بتا رہے ہے ہے گے نہیں اسے کہتے ہیں پارٹی بازی یہ پائی جاتی ہے مختلف جگہوں پہ لہذا دوسری چیز جو بیوی نے بیان کی کہ لوگ کفر اور جہالت کی آگ میں جل لائے تیسری چیز کہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے یہ بھی ایک بت کسے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں حائل ہو جائے اسے بت کہتے ہیں جس کو ہم لوگ بت کے نام سے پہچانتے ہیں سٹیچو وہ اس کا ایک مزداق مزداق سمجھتے نہیں ایک وہ چیز جس پہ وہ صادق آتا لہٰذا وہ تو وہ بت ہے جو پتھر کہے دکھتا ہے بہت سے سوفٹ بت ایسے ہوتے ہیں جو ان آنکھوں سے نہیں دکھتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے بصیرت چاہیے ہوتی یہ بھی تو بت ہے نا کہ ہم کو اپنے قبیلے کا ہی فیور کرنا ہے چاہے باطل پی یہ بت ہے قبیلہ بت بن گیا بھاٹی بازی بت ہے ہمیں فلا جہے سے بت ہے بہت چیزیں بت بنتی ہیں ایک مطویٰ مشہور ہے نہیں معلوم کس عد تک وہ ہے لیکن بہرحال ایک واقعہ مشہور ہے عبرت کے لئے بہت اچھا ہے کہ ایک صاحب کو بہت مختصر نماز کے لئے شیطان نے اٹھا رہا کہ آپ کون جو جگہ رہے ہیں شیطان ہے تمہارے کام تو رکنا ہے تم کیوں جگہ رہے کہ تمہارے اندر احساس ہے نا کہ تمہاری آج تک نماز ایک دن کی بھی قضا نہیں ہوئی ہے یہ احساس ہمارے کام کا ہے چونکہ تمہارے چیزیں بھی بد بن جاتی ہیں ہم نے یہ کیا اب تک ایسے کیا ہم ایسے ہیں یہ ہے ہم یہ ہیں ہمارا بت ہے کیسے بت ہے یعنی اگر انسان کسی دن اس ارادے سے اٹھ جائے نماز کے لئے کہ ہم اگر ایک دن نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ریکارٹ ٹوٹ جائے گا کہ ہم نے آج تک نہیں قضا کی تو آج کی وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ قضبت ہے اللہ اس میں نہیں ہے بد بہت سے بد ہوتے جو ہم لوگ کے بیچ میں ہوتے ہیں بصیرت چاہیے اس کو پہچاننے کے لئے علم چاہیے اس کو پہچاننے اگر نہیں ہے تو کسی علم کے پاس جا کے پوچھ لیں کوئی بری بات نہیں ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس شرماتا تھوڑی یہ کہ بھی بخار آ گیا کیا جا کے علاج کرنا اچھا نہیں لگتا ہے کھانسی آ رہی ہے سردی ہو گئی کیا جا کے علاج کرنا شرماتا ہے وہ ایسی نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس کے جانکار ہیں اخلاقی ادباس جا کے ان سے معلوم کریں کہ بھائی یہ پرابلم ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کا علاج کیا اس کے بعد بی بی جو حکم ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے بہت آسانی سے لوگ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر جاتے ہیں حرام کی طرف بہ جاتے ہیں صدیق اطاہرہ اس پہ اعتراض کر رہی ہے کہ تم ایسے تھے یعنی یہ بات آپ دیکھیں یہ جو جملے ہیں یہ بی بی کے خطبہ فدق کے جملے ہیں بھرے ہوئے دربار میں زائیسی باتیں کہ بی بی ایسے موقع پہ گفتگو کر رہی ہیں تو ایک ایک لفظ ایک ایک حرف بی بی کا نپا طلا ہے فساد و بلاغت کے دباع سے بھی اور معنی و مفہوم کے دباع سے بھی یوں بھی عیمہ کی بات ایک ایک لفظ نپا طلا ہوتا ہے خاص کر کہ وہ موقع کے نظاکت اور اہمیت دیکھتے ہوئے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو صدیقہ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اگر ہماری نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں ہے خدا نخواستہ یقیناً ہونی چاہیے ہوگی بل فظ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کی پھر ہم اس پرفیکٹ راستے پہ نہیں ہے جہاں بی بی ہم کو لے کے جانا چاہتی ہمیں اپنے اندر اس کی اہمیت کو محسوس کرنا پڑے گا پیدا کرنا پڑے گا تاکہ صدیقہ کے راستے کو فالو کر سکیں لہذا بی بی کہہ رہی ہے کہ خدا وند مطال کے دستورات کی طرف تم توجہ نہیں دیتے تھے حتی حاصل جو لفظ استعمال ہوا عربی میں تم اس سے مو موڑے ہوئے تھے منکر تھے انگار کی شکل میں تھے اللہ کے قوانین کے اللہ جو زمانے جاہلیت کے تھے اگر خدا نہ خاصتہ یہ حالات ہمارے ہمارے پائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کی زمانے جاہلیت ہمارے وجود میں دوبارہ زندہ ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہے بے ستر رسول بے ستر رسول کو زندہ کر لیں زمانے جاہلیت مر جائے یہاں پہ اندھیرہ ہے کسی سے کوئی پوچھنے کی چیز ہے کیوں نہیں اندھیرہ اس لئے کی روشنی ہے روشنی آتی ہے تو اندھیرہ کو بھگانے نہیں پڑتا ہے اندھیرہ اپنے آپ چلا جاتا ہے علم آتا ہے تو جہالت کو بھگانے نہیں پڑتا ہے جہالت اپنے آپ صدیقہ طہرہ ان امور کے بھی ان چیزوں کے احیاء کے لئے اگر ہم اپنی بات کو سمیٹ رہے ہیں کیونکہ جو ہم نے ارادہ کیا تھا وہ وقت گزار چکا ہے بہت جلدی ہم اپنی بات کو ختم کر دیں صدیقہ طہرہ کی گفتگو خطبہ فدہ کو تحریک ہوگر دیکھیں تو ہم اس کو دو پوائنٹ میں پیش کر ایک ہی چیز دو الگ الگ لفظ دین مہوری دین مہوری کے مطلب کیا ہے مہور دین مہور سمجھتے ایک وہ چیز جس کے چار طرف ساری چیز ہوں اسی پر سینٹل آئیز ہوں اس کو مہور کہا جاتا ہے یہ مہور دنیا کے مہور ایک دھرا ہے اس پر دنیا گھوم رہی چکی نہیں معلوم یہ ہمارے بچوں نے دیکھا کی نہیں دیکھا پہلے سمانے میں جو ہاں سے چلتی مہور ہوتا تھا جس کی مولا کعنات نے مثال دی مہور ہوتا تھا مولا کعنات نے ولی کو امام کو چکی کے مہور کہا وہ اسی لئے کہا کہ دین کو احیاء کرتا کوئی دوسرا اگر وہاں پہ لگایا جائے گا تو وہاں پہ فٹ ہی نہیں ہوگا وہ مہور ہو ہی نہیں سکتا ہے ناحل ہے اس کے لئے دین مہوری خود مہوری نہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے میں ایسا ہوں یہ ہوگی خود مہوری دین مہوری دین ہم سے یہ چاہتا ہے دین اس راستے پر لے جاتا ہے دین کا تقاظہ یہ دین کا قانون یہ دین کا اصول یہ دین کا قائدہ یہ صدیق تحرہ چاہ رہی تھی کہ اس وقت دین مہوری ہو اگر لوگوں کے اندر دین مہوری ہوتی تو لوگ اس تبدیلی کو برداشت نہ کرتے امام علی کے حق میں لوگ قیام کرتے کیوں نہیں قیام کیا لوگوں نے کیا ہوگا کچھ لوگوں کے لئے تہہم نہیں رہے گا کیا فرق پڑھتا ہے فلاؤں چاہے فلاؤں کچھ کو خوف تھا بھی ہم قیام کریں گے جو ہماری مالی حلب ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی نئی معلوم جیتے ہاریں کل کو کیا ہوگا لوگوں کو مو دی کیا دکھائیں گے تعلقات خراب ہو جائیں گے فلاؤں ہوگا خب اس کا مطلب کی محور اصل جو بیس ہے وہ دین نہیں یہ دوسری چیز ہے صدیق تہرہ چاہرہ یہ دین محور یہ اگر کوئی بھی چیز اگر محور بن جاتی ہے دین کی جگہ پہ تو یہ شرک بھی ہے اور یہ صدیقہ کے راستے سے ہٹ کے راستہ پہلی چیز دوسری چیز دین کی حاکمیت کیا فرق تھا وہاں پہ وہ لوگ جس عہدے پہ آئے تھے ان کے اوپر دین حاکم تھا نہیں ان کے اوپر دین نہیں حاکم تھا وہ لوگ اپنے حساب سے دین چلانا چاہے تھے لہٰذا دین محکوم ہو گیا تھا وہ حاکم ہو گئے تھے امام علی اگر آتے تو امام علی کا کیا سسٹم تھا امام علی پہ دین حاکم تھا صدیقہ نے اس لئے قیام کیا کہ دین محکوم تھا بی بی دین کی محکومیت کو کرے حکومت اللہ کی اور قانون پرودگار کو رائج کرنے کا حق ایمہ کو انبیاء کو یا پھر ان کے نائبین کو دین حاکم ہونا چاہیے وہ لوگ دین کو محکوم بنانے کی کوشش کر رہے تھے محکومیت دین کا جو راستہ ہوتا ہے وہ صدیقہ طہرہ کے مخالفین کا راستہ ہوتا ہے حاکمیت دین کا راستہ صدیقہ طہرہ ان کو فالو کرنے والوں کا راستہ ہوتا لہذا یہ ساری چیزیں کا جمع کی جائیں تو بی بی کی گفتگو کو دو چیزوں میں دین محوری اور دین کی حاکمیت اگر یہ دو چیز ہمارے وجود کا حصہ بن جائے اور ان دو چیزوں کو ہم احیاء کرتے چلیں زندہ کرتے چلیں تو یقین مانیں کہ ہم بی بی سے کہہ سکتے ہیں کہ بی بی ہم نے آپ کے راستے پہ عمل کرنے کی ممکن کوشش کی یہ پیغام ہے جو صدیقہ طہرہ ہم کو دینا چاہتی ہیں اور یہ پیغام ہے کہ کیا ہے یا مزید نزدیک سے محسوس کر سکے آخر میں بارگاہ پرودگار میں دعا کرتے ہیں پرنے والے ہم سب کو عمال صالحہ کی توفیق عنایت پرنے والے ہمارے قبیہ سے محفوظ رکھے پرنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے پرنے والے ہمارے مرہومین کو بخش دے پرنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے بارے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرتے ہیں پرنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ بارے اللہ رحبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے بارے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں ترجیل فرمائے اب ان کے آوان بارے